پاکستان لارجس نیوز چینل دیکھیں ایک شخص ٹیوی پہ بیٹھ کے ہر روز ایک چینل پہ وہ پرائیم ٹائم شو کریں میری گزاری سننے میری گزاری سننے ہم آج ایک خبر کو ڈسکس کر رہے ہیں آپ ان کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں وہ ٹیوی چینل پہ بیٹھ کے کیا کہا کرتے تھے ریمان ملک صاحب مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ چلے گے سپریم کورٹ نے بلایا پیسٹرب اسلامباد میں جا کے معافی مانگ لی انہوں نے کہا چیف جسے سندھ جو ہے انہوں نے پیسے لیے سپریم کورٹ نے بلایا انہوں نے جا کے معافی مانگ لی میں آپ کو اتنی بیسو خبریں گناہ سکتا ہوں جو ہر روز بیٹھ کے کہتے ہیں پینتیس پنچر میں پینتیس پنچر آج بھی کہتے ہیں پینتیس پنچر کی ٹیپس موجود ہیں آج بھی لاہور سیشن کورٹ پہ نجم سیٹی صاحب کا کیس چل رہا ہے کورٹ ان کو بلاتی ہے کورٹ میں پیش نہیں ہوتے اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ نجم سیٹی صاحب نہیں آتے یعنی ایک شخص ہر روز بیٹھ کے اتنے چھوٹ بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں زلزلے میں تھا میں سرجن تھا میں نے بغیر آپیشن تھیٹر کے پینتیس آپیشن کیے میں نے سرجری کر دی وہ کہتا ہے سی اے ای کا ڈریکٹر میں چینج کرواتا ہوں وہ کہتا ہے میڈل اس کے پالیسی میں بنواتا ہوں وہ کہتا ہے پاکستان کا پہلا ڈریکٹر نیوز میں ہوں اور یا خدا کے لیے ایک شخص کو رات سونے سے پہلے دس سے بارہ نیند آور گولیاں کھاتا اس کے بعد سوتا ہو ہم نے ٹی وی اس کے حوالے کیا ہوئے کوئی اس ملک اندر پوچھنے والا ہے